بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میرے بھائیو رفاق المدارسل عربی پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھو گا با محاورہ ترجمہ لفظی ترجمہ سلیس ترجمہ اور سات نخبی ترجمہ تو ان تینوں میں فرق کیا ہے یہ آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے یہ لفظی ترجمہ ہے اس آیت کا یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو پڑھ کے نہیں دکھا سکتا یہ آپ سامنے ہے دوسرا ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ یہ دیکھیں اس آیت کا میں نے پہلے لفظی ترجمہ آپ کو بتایا اب یہ اس کا با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو نخبی ترجمہ ہی بتاتے ہیں اور سلیس ترجمہ ہی بتاتے ہیں چاروں طرح آپ نے ترجمہ میں جو سوال جو فاق المدارس نے پوچھا گیا آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے تب آپ کو نمبر ملتے ہیں اکثر ساتھ ہی کہتے ہیں ہمیں نمبر پورے نہیں ملے تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے اب دیکھیں یہ نخبی ترجمہ ہے ایک آیت ہے آپ نے دیکھا اس کا تین ترجمہ ہے تو جو فاق المدارس کے ویپنوں ہیں اگر نخبی ترجمہ پوچھا آپ نخبی لکھیں سلیس لکھیں با محاورہ لکھیں لفظی پوچھا گیا ہے لفظی آپ لکھیں آپ اپنی طرف سے نہ لکھیں اور یہ تین ترجمہ کے اب چوتھے کی ترجمہ کی طرف چلنے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بھئی چینل پر نئے تو پلیس آپ سے بھئیوں سے چھوٹی رکواست ہے تو یہ دیکھیں جب سلیس ترجمہ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے نخبی ترجمہ ہی لکھنا ہے جو بات عبارت میں نہ ہو اس کو آپ بریکٹ دے دیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو چھوٹی سی اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے چینل کو پلیس سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اسی طرح کی افاق مدارس کی ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے ڈیٹ سر واشن